اللہ حبار وحبیب ازالکل کتاب اللہ ری بفیب صدق اللہ علیہ وعظیم سلوات برنہ دعا ہے دعا ہے اللہ ودعو اللہ شریع کے ذکر خیر دے صدق نال سالگونا معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیئیں دلی دعا میں اس ذکر دے صدق نال قبول اور منظور میرے مطرم سامنی سورہ مبرکہ بکرہ دی دوسری آیت مجید دعا پہلا جسا میں پڑھندہ شرفہ سبیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرمائے ازالکل کتاب اللہ ری بفیب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں قرآن حکم دے متعلق ہی مفسرین نے لکھیا کہ خالق نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اہلی گلتے میرے مطرم سامنی کتاب دا تعلق ہمیشہ پڑھے لکھے بندے رہتے ہیں انپڑ بندے دا کتاب نہ کوئی تعلق کتاب انپڑ آواز آجت آجتا ہے کتاب انپڑ بندے میں نافیدہ دے سکتی ہے کتاب انپڑ بندے میں نا نقصان دے سکتی ہے اگر کتاب فائدہ دن دیئے تو پڑھے لکھے لکھے اور اگر کتاب نقصان ہی دے سکتی ہے لیکن پڑھے لکھے جنہوں استعمال دا طریقہ نہیں ہوں دا انہیں فائدہ بھی اصل نہیں کرنا نقصان بھی اصل نہیں کرنا نقصان اور فائدہ کسی چیز تو قبلہ او اصل کرتا ہے جڑا او دے متعلق جاندہ ہوئے او دے متعلق سمجھ دا ایک قرآن اللہ دی طرفوں ایک کتاب آئی ہے اور خالق کائنات نے اس کتاب نقصان پیج کے فرمایا لا ریب یہ وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے یہ قرآن لا ریب ہے اور بے عیب ہے جڑے پڑھے لکھے بچے نوجوان بھی مستی دے کالجز دے سکورز دے تجھری فرمانے یا جی نہ دے بچے کالجز پڑھ رہے ہیں یہ گلتہ ہے کہ ممکن نہیں سکول اچھ کتاب ہوئے تے ٹیچر نہ ہونا یہ ممکن ہی نہیں کہ سکول دے اندر کتاب ہوئے تے ٹیچر کوئی نہ ہوئے دنیا دی ہر کتاب ٹیچر تو بغیر بیکا ہے دنیا دی ہر کتاب ٹیچر تو بغیر بیکا ہے صبح بچے سکول پیجے جاندے نے اور اس واسطے پیجے جاندے نے کتاب پڑھا اگر وہ کار پڑ سکتے ہوں تو سکول نہ جاندے کار پڑ سکتے ہوں تو سکول نہ جاندے میری پنجابی دے سمجھا رہی ہے سرائکی میں انہی ہوں دی جتھے میں انہوں ضرور تو پھئی ہو تو میں اردو بول لگا تے سرائکی میں انہی ہوں دی پنجابی ہوں دی یا اردو میرے محترم سامنہ ہی سکول بچے اس واسطے جاندے نے کہ ان کتاب پڑھا اگر ٹیچر تو بغیر کتاب پڑھی جا سکتی ہے تو بچیاں سکول دا رسک لیندی ضرورت نہیں بار ٹرائفوک بھی موجود ہے کرو بچا پیجنا نہیں ہے فیر فکر مند بھی ہونا ہے ادھا مطلب پوری دنیا شیعہ سنی ایل عدیس دیوبندی مسلم غیر مسلم اے جنہیں سورسورے بچیاں سکول پیج دینے کتاب پاس دی پیج دینے کیوں کتاب پڑھن ادھا مطلبی بھی اس گلتے دلائل دیندی زیادہ ضرورت نہیں اے ہر سکول دی صبح دی کنٹی صبح دی کنٹی صبح دی کنٹی دا اور مطلب ہوندہ ہے پشلے ٹیم دی کنٹی دا مطلب ہوندہ ہے بسی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جیس سوہرے کنٹی بھائی دی ہے دا مطلب ہے ہی آجو جیسا پشلے ٹیم کنٹی بھائی دی ہے دا مطلب ہے چلے جو آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اندر ہو دی مفہوم اللہ گالہ گول ہے آواز ایک جیسی ہوتی ہے ٹان ٹان پیچھلے ٹام ڈابڈابتہ نہیں کر دی سویرے بھی ٹان ٹان پیچھلے ٹا بھی ٹام ٹام لیکن بچے انہوں پتہ لگ جند ہیں کہ ہون جان دی کنٹی ہیں ہون آون دی کنٹی ہیں ادھا مطلب ہے کہ زیادہ دلائل دین دی دیتے ضرورت نہیں سویرے ہر سکول دی کنٹی اس گلدی تلیلیں نہ کل کتاب کافی تھی نہ آج کتاب کافی بہت شکریہ مولا توانو جزائے خیر عطاف ہے سکول جانا ہی اس گلدی تلیلیں کہ نہ کل کتاب کافی تھی نہ آج کتاب کافی ہے یار ادم ہو گئی جیڑا نصاب بندیاں بنایا جیڑا نصاب بندیاں بنایا کوئی وہ نصاب بندیاں واسطے لیرا کافی نہیں جیڑا نصاب اللہ بنایا ہوئے ساڑھے واسطے کافی کیا سے ہو جائے یہ دا مطلب ہے ہر کتاب نارک مولم ہے یہ جڑی لا رہب کتاب ہے یہ دن نارک مولم ہے جڑا بے اہب ہے کتاب لا رہب مولم بے اہب ہے میرے مطلب سامین الحمدللہ پیغمبر نے تری سال لوگا نو ایک کتاب پڑھائی ایدہ مفہوم سنایا ہے اور جان لگیاں ہی پیغمبر نے بندیاں نو آوارہ نہیں چھڑے بلکہ جان لگیاں فرما کے کہہ رہے ہیں میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں انہی تارکوں مجھ سکلائیں میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلی کتاب چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی اطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی جان لگیاں دو چیزیں چھڑ کے گئے لیں ایک کتاب ایک مولم کتاب پھر کہہ رہے ہیں ایک کتاب ایک مولم کتاب جس طرح حضور مولم تھے اس کے بعد حضور کے اس کی اطرت مولم تھی یہ دہ مطلب پیغمبر دو کو چھوڑ کے گئے ہیں ایک قرآن ہے اور ایک اس کی اطرت اہل بیت ہے پوری کائنات میں مسلمانوں میں صرف دو مذہب ہیں دو کے علاوہ کوئی تیسرا مذہب نہیں اس دو مذہبوں میں سے نکل نکل کے زیادہ مذہب بن چکے ہیں بسکلی بنیادی طور پر دو مذہب ہیں دو مذہب ہیں ایک ہمارا مذہب ہے ایک کوئی دوسرا مذہب ہے ہم دوسرے مذہب کی بات نہیں کرتے ہم اپنے مذہب کی بات کرتے حضرات شیعہ کسے کہتے ہیں مروضی سوال دا جواب بھی مروضی ہندہ ہے تفصیلی سوال دا جواب تفصیلی ہندہ ہے اور مروضی بچے سمجھ رہے ہیں کہ مروضی چھوٹا جا سوال ہندہ ہے خدا چھوٹا جا جواب ہندہ ہے جلد بھی جلدی ہے مروضی سوال دا مروضی جواب دے دینا شیعہ کسے کہتے ہیں جو قرآن کو اکیلہ کافی نہ سمجھے اسے شیعہ کہتے ہیں بہت شکریہ مولاد وانو جزائے خیر بہت شکریہ جو قرآن اکیلے کو شکریہ جو قرآن اکیلے کو کافی نہ سمجھے اسے شیعہ کہتے ہیں اگلا جب نافیرز کر رہے ہیں جو اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں جو قرآن صاحبِ کتاب سے سمجھے اسے شیعہ کہتے ہیں اسا پیغمبر تو بعد جنہیں انہیں 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 قرآن سمجھے ہیں انہیں پیغمبر تو بعد بغیر کسے فاصلے تو تسلیم کیتا ہے اور اس سے واسطے روز اعلان کرنے اشہدو انہ امیر المومنین و امام المتقین علی و علی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفتو خلیفتو بلا فصل بلا فصل تو کئی بندے بڑے تانگنے کئی بندے تانگنے مثل انہیں تے خیال ہے جی بلا فصل تا مطلب ہے بغیر کسے فاصلے تھے بغیر یعنی اے نبی تنبی دے درمیان اے درمیان چے میں ہاتھ رکھے یہ دا مطلب فاصلہ ہے یہ ہاتھ موٹا سی کاغذ بھی رکھ جا جائے یہ دا مطلب درمیان چے کاغذ جنی جگہ ہے کاغذ جنی جگہ ہے ایک کاغذ دوڑا قرید موٹا ہونے کا رہا ہے ایک کاغذ بہت باری کے لیکن کاغذ دس رہا ہے کہ نہ دوہاں انگلیاں دے درمیان جگہ ہے شیعہ انہوں دنے جڑے مصطفیٰت مرتزاج انہیں ہی جگہ نہ سمجھے رائی دے برابر بھی جگہ نہ سمجھے انہوں شیعہ کیا جنگ ہے اسی حضرت امیر المنین علیہ السلام نبی توباد بلا فصل اللہ دا ولی مننے پیغمبر دا خلیفہ مننے اور اپنا امام مننے اگلی گا لے کہ دو بندے اگر جوڑ کے بیٹھے ہو نال تیسرا بندہ درمیان چے بین لگے اوہ دو بے انہوں پچھ دینے پائی جی کوئی جگہ تیس دی جی کوئی جگہ بکھو نا اوہ جگہ خالی پہ یہ اتھے تشریف رکھو تسی بیچ پہ پاس دے ہو تکہ نال پہ پاس دے ہو بیکھو نا اسی بیٹھے ہیں اے نال کندے نال کندہ لگا ہے اے میرے دوستہ کندے نال کندہ لگا ہے اے کندے نال کندہ لگا ہے بیچوں جگہ ہی کوئی نہیں تیس انہوں چاہی دیں تیس اٹھے تیس اٹھے ہو اے تیس اٹھے جگہ ہی کوئی اے تیس اٹھے جگہ ہی کوئی پران تو میرے دوستہ نے محمد علی بیچ جگہ ہی کوئی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ ترمیان چے جگہ کوئی بہت شکریہ ترمیان چے جگہ کوئی بلا فس بھی میں ادھے باس نے ایک مثال ارز کر دیا ادھے باس نے جڑے بچے پڑھے لکھے نا سکول پڑھ رہے ہیں بچے تھوڑا جہا ہاتھ اٹھان تھوڑا جہا میں بکھا کہ میں بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تھوڑا ہی پڑھ رہے ہیں میرے بچے آہ بچے ہاں مہربانی کوئی آلو جنہیں بچے پڑھ رہے ہیں سائنس تیچر ہونڈا ہے سکول سائنس تیچر وہ دوسرے سائنس تیچر نہیں ہونڈے سائنس تیچر تقریباً ایک کیوں وہ بائو پڑھاندہ ہے وہ کمیسٹری پڑھاندہ ہے وہ فزکس پڑھاندہ ہے تھے باقی ٹیچر جنہیں وہ سائنس نہیں پڑھاندے کیونکہ سائنس تیچر ہونڈا ہی نہیں وہ سائنس تیچر نہیں جیدن سائنس تیچر چھوٹی تجائے گی وہ دن سائنس ہاڑے بچے آوارہ پھر دے میں تاہاں کیا بچے ہاں کرن گے تو پتہ لگے گا سائنس ہاڑے چلو جنہیں بچے سکول جانتے رہے اوہ جو کرنے اگر تم سام بچے آن آٹس رکھوائی ہے اگر سائنس رکھوائی ہے سائنس کی چرنا آوے تو بچے آوارہ پھر دے لیں پرنسیپ پر پوچھتا ہے کہ بچے ہو تسی آوارہ کیوں پھر دے اوہ اندنے حضور آوارہ کی پھر دے آج ساڑے سارجی نہیں آگی باقی وی سارجی سکول جو موجود نے وی سارجی سکول جو موجود نے لیکن اوہ بچے آوارہ نہیں کیونکہ سائنس پڑھان دے قابل ایک کسی تو اوہ آیا نہیں ایدہ مطلبے سائنس ٹیچر نہ آیا ہوں تو بچے آوارہ ہو جاندے دوسرے ٹیچر ترخواہ نہیں دے دوسرے ٹیچر چاہے پین دے دوسرے اسے بے کے پکوڑے پر کھان دے اوہ جا کر پڑھانے ہوں اوہ کیوں نہیں سکول سائنس ٹیچر دا لبرٹی دا رخ کیوں نہیں کر دے اس واسطے کیونکہ انہوں وہ مضمون نہیں ہوں دے بہت شکریہ میرا خیال ہے میری پنجابی پہنچ گئی انہوں ایک ایسی پنجابی سائنس کونٹی پنجابی جانے ہیں وڈے مضمون تے چھوٹے مضمون آرڈ سنوز ہی آنے ہیں چھوٹے مضمون تے سائنس سنوز آنے ہیں وڈے مضمون وہ وڈے مضمون وہ وڈے ٹیچر رہو ہوں دے نہیں یقین کرو عربی ٹیچر موجود ہوئے نئی پڑھا سکتا انگلوش دا ٹیچر نئی پڑھا سکتا زراد دا ٹیچر نئی پڑھا سکتا اسلامیار دا ٹیچر نئی پڑھا سکتا حافظ قرآن بھی ہوئے تو نہیں پڑھا سکتا میں پیانا حافظ قرآن بھی ہوئے بہت شکریہ مرے جاتا بزرگ دوست وہ ہاں کرکن ہر من تسلی ہوگئی یہ جس حافظ قرآن ہے وہ قرآن دا ساتھ لیکن سائنس نہیں پڑھا سکتا یہ دا مطلب ہے وہ ٹیچر وہ آوے گا گیڑا وہ آوے گا جن وہ مضمونہ ہوتے ہیں سائنس ٹیچر دا حق بندہ ہے کہ اگر انہیں چھے چھوٹیاں کرنی ہیں تو کم از کم تجھے ٹیچر دا انتظام کر کے جائے گا اگر نہ کر کے جائے گا تو کلاس آوارہ ہو جائے گا ہر بندہ آکھے گا یار اگر تو چھوٹیاں کرنی ہیں سان اگر تو چھوٹیاں کرنی ہیں سان تے کم از کم بچے تے آوارہ نہ چھڑ دو اینا تے کسے نہ کسے ٹیچر نو دے کے جان دو اوے سائنس ٹیچر کلاس آوارہ نہیں چھڑ دا محمد ساری امت آوارہ کیسے چھڑ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی بہت شکریہ مولا تانو کدھی سوچو یا کی کر رہے پرے کدھی ایسا ہو سکتا کہ پیغمبر پوری امت نو آوارہ چھڑ جائیں عزیزہ نگرمی قدر پیغمبر کلاس امت دی کلاس آوارہ چھڑ کے لیے آوارہ چھڑ کے لیے بلکہ جانے سے پہلے اعلان کر کے گئے ابھی خود کہے نہیں تھے پہلے اعلان کر کے گئے ہیں کہ لوگو میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جارہا مان کل تو بولا ہو فہاد علی المولا ہو جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اے بلایت علی سے تنگ لوگو اور بلایت علی سے گھبرانے والو بلایت کسی مسیبت کا نام نہیں محمد کے بعد جو نظام بندے کو آوارہ گردی سے بچالے اسے بلایت علی بہت شکریہ بھئی مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے پیغمبر اے آسم کے بعد جو نظام بندے کو آوارہ گردی سے بچائے اس نظام کو بلایت علی کہتے ہیں جڑے بندے سمجھتے ہیں بلا فصل کیوں اندھے ہوں بلا فصل اسی یہ سواستیہ میں کہ سائنس ٹیچر جائے تو سائنس ٹیچر چھاڑکے جائیں عربی ٹیچر جائیں خیر ہوئے عربی ٹیچر چھاڑکے جائیں ریاضی دا ٹیچر جائیں یعنی جنہوں وہ مضمون آوندے ہوں انہوں چھاڑکے جائے گا جنہوں وہ مضمون آوندے ہوں انہوں چھاڑکے جائے گا جنہوں بلا فصل دا غصہ لگتے ہیں وہ لڑے نہ لڑے نہ وہ گوڑی نہ جھرائے وہ دیشتگردی نہ کرے وہ دلیل دا جواب دلیل نہ دے انج کرے میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا اے اسپا سے کوئی بندہ جنہوں بلا فسل دا گسہ لگ دے وہ اے اسپا سے ہاتھ رکھ کے میں نے دسے علی علیہ السلام تو علاوہ و پندہ کونے جنہوں نبی آرے مضمونوں دے سانسے سبحان اللہ بہت شکریہ بھائی دسانت پہ گا میرے مولا تو آنا میرے مولا تو علاوہ و پندہ دسے آجائے جنہوں پیغمبر آرے مضمونوں دے سانسے شکریہ کے بلا میں قرآن تو ثابت کر دینا میرے نبی نے ایک آیت مجیدہ پڑھ لیے سورہ مبارکہ جمعہ دی آجائے میں انہوں بندیاں تو احران آج جمعہ بھی پڑھ دینا تے والائدہ بھی پتا کوئی واہ بھائی واہ جمعہ گیڑا پڑھ دینا وہ یا اللہ دیو بندیاں جمعہ بھی پڑھ دی اور جمعہ بھی پڑھ دی انت سورہ جمعہ ضرور مولوی پڑھ دی اور میں حران ہاں کہ دوسری آئیتیں خالق کائنات فرماتے ہیں وہی ذات ہے اس نے پیغمبر کو پھیجا کس لیے جو لوگوں پر آیتیں پڑھے جو لوگوں پر آیتیں پڑھے وہ مصیبتیں وے ولایت اگلی گا لے پہلا بندے نبی نو تے بندے دیا پترانگو مان جان جان اللہ فرماتا ہے ہم نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ آئیتیں پڑھے چلو پڑھے اللہ فرماتا ہے پھر لوگوں کا تسکیہ نفس کریں لوگوں کو پاک کریں ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیں ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیں یہ دہا مطلب پیغمبر آیا ہی تعلیم دینے کے لیے ہے لینے کے لیے نہیں پیغمبر آیا ہے تعلیم دینے کے لیے کتاب کی تعلیم دیں تو میرا نبی حکمت کی تعلیم دیں تو میرا نبی پھر آیتوں کی تعلیم دیں تو میرا نبی جو مولنم بن کے آیا ہے علینوں تے کسے مقدر نڑ مننے تو انہوں پتہ ہے نبی پاک نے اینس ساری دنیا نوا کھیا کہ اینو ضرور مننو اینو ضرور مننو ای تو اڑا مولا ہے نبی نے شرط نڑ منو ہے شرط نڑ شرط کیے مان کون تمہ تو آڈی کیا بات ہے میرا نام جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے جو شرط پوری نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہو بھئی نماز کے لیے وضو شکریہ شکریہ شرط ہے غسل کے لیے نیت وہ یار شرط ہے علی کو ماننے کے لیے محمد کو ماننا شرط ہے تو ساتھ و جو فرمائی نبی نے کسی پر یہ بوجھ نہیں ڈالا بلا وجہ کہ ہر کو یاری کو مانے آپ بھی فکر نہ کریں کہ فلان ہی مانتا اور فلان ہی مانتا چھوڑے نبی نے ہر کسی کو منوایا ہی نہیں نبی نے ہر کسی کو منوایا ہی نہیں بلکہ شرط رکھی مان کون تو جو مجھے مولا مانے گا جو مجھے من کون تو مولا ہو یار حدیث ہے جو دو مولا نے دو وری مولا ہے ایک وری من کون تو مولا ہو فہازہ علی مولا کنی وری مولا ہے دو وری کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ جو نے حضرت علی واسطے مولا ہے ایک نبی واسطے مولا ہے من کون تو مولا ہو اے نبی واسطے فہازہ علی مولا اے علی واسطے ایک پڑھے لکھے بندے دس سکتے ہیں کہ جنہا حضرت علی واسطہ مولا آیا ہے اوہ دی میم چھوٹی ہے بولو نا بہت سنگریہ یا جڑی علی علام الف لا آیا اوہ دی علف چھوٹی ہے اوہ بھی مولا اوہ بھی مولا میم باؤ نامتِ علی مولا اوہ بھی مولا پیغمبر نے فرمایا ہے یہ علی ہر کسے دا مولا نہیں من کن تمہا جس کا میں مولا ہوں بھئی کیا بات ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے شیعہ دوستوں اور میرے عزیزوں زندگی بھر کسی کو دیکھنا چاہو کہ یہ علی کو کیا مانتا ہے پہلے دیکھو یہ محمد کو کیا مانتا ہے میں راضی ہوں ملتان بہت شکریہ میں دوبارہ ارز کر دوں اے نبی نے فرمایا مان کنتو مولا ہوں فہاز آلی اللہ تم شکوا کرتے ہو کہ فران بندہ حضرت علی کو کیسے مانتا ہے حضرت علی کے متعلق نہ سوچو پہلے دیکھو کہ اس نے محمد کو مولا کیسا مانا ہے جس لیون پہ مصطفیٰ کو مانے گا اسی سطح پہ مرتضیٰ کو مانے گا نہیں ہور نہ سکتا ہے جس میرٹ پہ نبی کو مانے گا اس میرٹ پہ علی کو مانے گا اور یار جیڑا فجر دی نماز بغیر وزو تو پڑھ گیا انہوں زور دی نماز بغیر وزو تو پڑھ لگیا کہنا کیا اوہی نماز ہے جناب قاضی صاحب تشریف ہے لاؤ جنابی علی انہوں نے کچھ آرام ہو گیا کہ جیڑا فیصلہ ساڑھے کو نہ ہو سکے اسی قاضی کو لو کروالا قاضیوں دی موجودگی ذرا موتات ہو جائے پڑھنا پہ کہ الحمدللہ قاضی صاحب بھی تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت آبروچ عذافہ فرمائے کہ میں نے کہاں حکم ہویا ہے نا میں نے ٹائم دا پتہ ہے اس ٹائم دے اندر چھڑنا ہے کجھ لیڑ مجھے شروع ہوئی ہے اس واسطےہ ٹائم تھوڑا ہے اس واسطےہ ہاں بہت دو جو فرمائی ادھا مطلب مان کن تو مولا یہ شرط ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں ادھا مطلب پہلے بندہ نبی کو مولا مانے گا تو پھر علی کو مولا مانے گا جس سطح پہ نبی کو مانے گا اسی سطح پہ علی کو مانے گا جس ذہن سے نبی کو مانے گا اس ذہن سے علی کو مانے گا جتنا نبی کو مانے گا اتنا عالی کو مانے گا جڑا بندہ وضو کر رہے ہیں سمجھ ہوں گی یہ پہ قرآن پڑھے گا یا نماز پڑھے گا اگر وضو کر رہے ہیں تو انہوں اطلاع ملیے کہ تیری والدہ فوت ہو گئی ہو سکتا ہے پھر ان نماز نہ پڑھ سکے یا قرآن نہ پڑھ سکے سکتا ہوتھے چل جائے وضو کرنے والا وضو کر رہے ہیں ادھا یقین نہیں نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہو سکتا ہے پڑھے یا نہ پڑھے موقع ملے بہت سکتا ہے نہ ملے ہو سکتا ہے وضو کر رہے ہوگی نماز بستے لیکن ایک احمر جمسی ہوگی وضو انہوں نے ناری اطلاع ملی بندہ چلا 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 یہ دا مطلب ہے وضو کر رہے ہیں بھئی کیا بات ہے قبلہ بہت شکریہ بہت اچھا سمات فرمائے بھئی وضو کر رہا ہے یقین کسی اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں ممکن ہے کہ اس کو نماز کا موقع ملے یا نہ ملے موت بھی آسکتی نماز کا موقع ملے یا نہ ملے قرآن پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے لیکن اس پہ تو یہ شبہ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے پڑھے یا نہ پڑھے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس پہ تو شبہ نہیں کیا جا سکتا اس کا وضو ہے کہ نہیں کیونکہ وضو شرط ہے وضو شرط ہے جو محمد کو مولا مانتا ہے اس پہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ علی کو مانے یا نہ مانے اور جو علی کو مولا مان چکا ہے اس کا یقین ہے کہ پہلے محمد کا مولاد مار چکے سبحان اللہ بھئی مولاد اور جزاد بہت شکریہ بڑا اچھا سوات میں دوبارہ جس لیول پہ نبی کو مانے گا اسی لیول پہ علی کو مانے گا میرے لوگ اچھا مسئلہ نبی کو کیا مانا اللہ فرمہ ہم نے حبیب تجھے معلم بنا کے دیکھے اے تحصیل توڑی کڑی ہے جلال پر جلال پر پیر والا جلال پر توڑی تحصیل زلہ ملتان اے تحصیل جڑی ہے جلال پر پیر والا اور زلہ ملتان دے باسیوں اے توڑے علاقے جو کوئی معلم ہے نہیں معلم کے کوئی نہیں معلم اے ٹیچر لو معلم آنگے ہیں ہے نہیں سکولہ جیو ہے نہیں اگر کوئی بندہ اکل بھی ہو دے کے چوبے تو ٹیچر نو جا کے پوچھے کہ پڑے لکھے ہو توڑی کیا بات ہے توڑے سنن تو صدقے ہمیں ٹیچر نو جڑا جا کے پوچھے کہ پائی جان تسی کچھ پڑے لکھے ہو وہ آکھے گا پائی جی میں اتھے ٹیچر آؤں میں اتھے ٹیچر آؤں کہ تسی کسی کسی لے انپڑتے نہیں میرا خیال ہے ٹیچر پہ لڑے بندہ نو آکھے گا پہ انو نشتر آسپیٹر لہجو یہ نہیں تے لاہور پاگل خانہ ہے انو اتھے دے آؤں ٹیچر نو شک نڑ پہ لڑے بندہ ہے کہ کدھر ٹیچر انپڑتے نہیں جڑا مولم پہ انپڑ ہوندہ شک کرے او پاگل ہے کہ جڑا محمد نو انپڑ لکھ دے ہوئے او دے سے انجالی کیسے آ جائے گا سالٹھا میں رہا ہے میں ٹیچر رہا ہے اب بارہ سال پڑے لکھے دوستو میں ٹیچر رہا ہے میں پریشان ہو گیا نامی جماعتی کتاب کی جا کے کہ محمد میں پیس پیو پانے دیڈ نو ریڈ اینڈ رائیڈ کیلئے محمد لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور نبی کو انپڑ کہنے والوں تمہیں کیا پتہ ہوگے علی کسے کہتے ہیں وہ جو نبی کو ہی انپڑ مانے وہ انہیں کو کیا مانے گا میرے عزیزو میں ایک بندے نے پوچھیا میں کہ یار نبی انپڑ سال نوزباللہ کہنے لگا جی تے میں کہا ہوں جی دے خات لکھ دے سال نبی عیسانیاں نو یہ حلدیاں نو تے وفود ہوں دے سال حضورنا البعیس کرنے وہ پھر خات نبی کی میں لکھ دے سال جی دو لکھنا ہی نہیں سی ہوں دا تے گو فرمانتے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین قل اللہ خوان دے سال تو آڑی کیا بات میں کیا مسئل کسے ہیں کہ صحابی دا اس میں گرامی دہوں جنہوں لکھنا پڑنا آوندہ سی تے گو فرمانتے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے لکھے سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لکھتے تو آنک رضی اللہ تو کوئی تھوڑی تینشن ہوئی ہے فکر نہیں کرنے پامے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لکھے آوندہ پڑھ لکھے لکھے کہنے لگا حضرت علی پڑھ لکھے میں کہا سبوت کی انہاں کیا سولہ حدیبیہ حضرت علی لکھے سولہ حدیبیہ کنے لکھی حضرت علی نبی لکھان دے گیا کہ حضرت علی لکھے دے گیا میں کہا یاد نا سے سوچے نہیں کہا لکھے کہ توانو بتا آئی تھی کوئی بندہ میں تھے پہلی باری آیا کہتے کوئی پاغن ہوگئے تو وہ وٹہ لے کے میرے مگر جڑ گیا کہ میں کوئی وٹہ پھڑن لگ گا کہ تسا آکھنے آئی تھو دیا پای جان تسا میں نے آکھنے آئی مولی صاحب تسا صرف اشارہ کرنا ہے کہ میں پچھے آٹ جان میں نے سامجھ آیا جانی ہے اے آئی تھو آئی تھو فارج میرے باری نہیں کرنی میں تو انہ آئی تھے ایک منٹ چھے جنے بندے آئی تھو فارج لے میں دس دن دیں اگونا انہوں کچھ بھی نہیں کھڑا ناؤنا نڑ بیس کرنی ہے میں توڑی ٹینشن مکان رہا پاگل نڑ بیس نہیں کرنی پاگل نڑ بیس شروع کرتے بندے آئی تھی پاگل ہے تو ہمیں پہ پسینوں پسینہ ہوگی ایدہ مطلب ہے میں تو انہوں پاگل کٹ کے رکھتے لگا سامنے توڑے سامنے آج تو باہت ناؤنا نڑی ٹینشن نہیں ہے بلکہ پاگل تو ایک کی علاج ہے اتنا لڑن دیں بجائے تے بیس دیں بجائے وہ ہی تا رہن دا پہت اسے ہی تر روڑے بس ٹینشن مکرن لگیجئے میں اللہ معافی دے قرآن میرے سامنے دو آرماد درمیان کھڑا میں تو انہوں پاگل کٹ گئے سامنے گھر در لگا میں کہ حضرت علی پڑے لکھے سامنے میں اشارہ ہی صرف کرنے تو ہاں سمجھ جانا کتھے کتھے پاگل میں کہا حضرت علی پڑے لکھے سامنے میں کہا حضرت علی پڑے لکھے میں کہا حضرت علی نے لکھنا تے پڑنا کتھوں سکھے حضرت علی یہ آخر دنیا تے تشریح لے آئے تے حضرت علی نے لکھنا پڑنا کتھوں سکھے تے اب وہ جو گلوں نے کتی ہے نا وہ تو ہستیان نہ سنو نہیں پھر آکھا میں لکھے لکھے وہ سے کہا یار تو ہڑا اکل ہی کو نہیں میں کہا اچھا جی ساڑے چھ نہیں اکل تو اسے سمجھا دیو کہہ طریقے کہنے لکھا مولا علی رضی اللہ عنہ کسے کو پڑن لکھن دی ضرورت دی نہیں سی میں کہا کیوں چھے فرما دے لے وہ سونے دی زبان جو چوس دے رہے ساتھ کیا بات سبحان اللہ ساسار اٹھاؤ میرے نا میں کہا کہڑے سونے دی اے نبی پاک سونے نبی دی میں کہا ہڑ میں نو پتہ لگ گیا اوہ جدی زبان تے لوا بیچے ناسرے کہ پندہ چوس کے لکھنا بھی سمجھ جاند ہے اور پڑنا بھی سیتھ جاند ہے جیڑا پندہ او دے لواب چوسن والے نو پڑیا لکھیا من نے تے نبی نو انپاڑ سمجھے ایتھاؤں گوئی مولا کائنات والا جزائے کھا شکریہ کے بلا میرے بڑھ نبی مولنم بڑھ کیا موقع بڑھ کھا شکریہ کے بڑھ pets حیدر ایمیر بھائی جن کم پیغمبر نے کی تل جو علی محمل کتابہ والحکمہ وہ معلم بن کے آیا ہے پڑھانے کے لیے یوسکیہم آیا ہے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے مذہب اہلِ بیت کیا ہے جو پڑھانے آئے وہ انپڑ نہیں ہوتا اور جو لوگوں کو پاک کرے وہ کبھی پلید نہیں ہوتا اور جو لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے وہ خود کبھی گمراہ کیا بات ہے ملتان آڑے اترے شفتہ میرے پیغمبر دیا کئی بندے آنے ملتانے ہیں معلم نہیں ہوتے آنے بڑے بڑے درساج موجود ہیں مجلس سے جاؤنے تھے بندے اٹھ کے ٹوریان دیں یہ دا مطلب ہے وہ عالم قمال نہیں لیکن تعلیم دین دا طریقہ انہیں کوئی موثر نہیں وہ عالم ہے معلم نہیں کئی بندے معلم اچھے نے تھے عالم نہیں کئی بندے تاہر ہیں انہیں متاہر نہیں کچھ چیزاں متاہر ہیں انہیں تاہر نہیں پانی تاہر ہے متاہر نہیں یہاں پانی نہ گزو ہو سکتا ہے دودھ نہ گزو نہیں پانی تاہر بھی ہے تاہر بھی ہے اور متاہر دودھ تاہر ہے لیکن متاہر نہیں یہ دا مطلب ہے کچھ چیزاں تاہر ہیں اور متاہر نہیں کچھ بندے آسے جڑے ہاتھی ہیں مہدی نہیں بھئی میں پیر والے اور لنگ کے آئے ہیں جلال پر پیر والے پوچھ پوچھ کے آئے ہیں نہ لوگی لائے جسی مشین بھی جڑی دست دیں پھر پوچھ پوچھ کے آئے ہیں ہم منوں کو پوچھے نا کہ یہ تھا پیر والا کی در ہے تو میں دست سکنا لیکن میں دست نہ پیا کسے کنوں پوچھ کے تو ساگاور نہیں فرمایا بھئی یار میں کسے کنوں پوچھے ہے نا تو میں کسے کنوں پوچھے ہے تو میں دست سکنا جنا پوچھ کے دسے وہ ہور ہنے کیا بات ہے میں پیانا جنا پوچھ کے دسے وہ ہور ہنے جنا پوچھ کے دسے وہ حادی ہو سکتا ہے مادی نہیں مادی نہیں میں اپنے پیغمبر نکے میں منے باقی یہ دا میں نو پتہ کوئی نہیں مذہب اہلِ بیعت نے مصطفیٰ نو عالم بھی منے مولنم بھی ساید میرے نارو جی عالم بھی ایک لفظ تو سیہاں کھوئے کہ میں ہوں عالم بھی مولنم بھی میرا نبی تاہر بھی متاہر بھی میرا نبی حادی بھی مادی بھی یہ جگہی ہے یہ جگہی ہے میرا محمد عالم بھی ہے مولنم بھی تاہر بھی ہے شد کے شد کے متاہر بھی اور حادی بھی ہے مادی بھی کوئی حادی ہے ایک قرآن دے مطابق میرا دعو ہے جس طرح ہم نے پیغمبر کو مانا کسی دوسرے نے مانا ہو تو سامنے آئے ہم پیغمبر کو عالم بھی مانتے ہیں مولنم بھی تاہر بھی مانتے ہیں متاہر بھی میں سبوطے نام اگر بندے پیغمبر کو عالم اور مولنم مانتے ہوتے تو انپڑ نہ کہتے اگر پیغمبر کو تاہر اور متاہر مانتے ہوتے تو اپریشن والی باد نہ مانتے اگر حادی اور مہدی مانتے ہوتے سبحاندلہ اگر حادی اور مہدی مانتے ہوتے تو خودکشی والی روایت نہ مانتے ہم پیغمبر کو عالم بھی مانتے ہیں ہاں تھوڑے بندے بڑھے مولنم بھی ہم رسول پاک کو تاہر بھی مانتے ہیں متاہر بھی شکریہ اور آخر ہم پیغمبر کو حادی بھی مانتے ہیں مہدی بھی اگر پوری دنیا پیغمبر کو اس طرح مان جائے جس طرح میں بتا رہا ہوں علی کو امام ماننا بھی آسان ہو جائے بلا فصل ماننا بھی آسان ہو جائے علی ولی اللہ پڑنا بھی آسان ہو جائے کیوں بندوں نے پیغمبر کو انپڑ کہا کیوں پیغمبر کو اپریشن والی بات کی کیوں پیغمبر کیوں ہدایت پہ حرب لائے کیوں جانتے تھے کہ اگر نبی ہم آلم اور مولنم تاہر اور متاہر حادی اور مہدی مان گئے تو مصطفیٰ کے بعد اس کے ممبر پر اسے ماننا پڑے گا جو آلم بھی ہو مولنم بھی تاہر بھی ہو متاہر بھی حادی بھی ہو مہدی بہت شکریہ میں جنہ وقت باقی ہے میرے علم چھے دوسرا پریشان نہیں پیغمبر نجھے مسمون ہوں دے سڑھا دعویہ حیدر کرار نو ہوں دے سڑھا دعویہ حیدر کرار نو پیغمبر کھل انسان آئے نے ہدایت لے کے گئے بولو نہیں لے کے گئے لے کے جن آئے نہیں اے قرآن سورہ جن موجود حضور کل جن آئے نے نماز فجر پڑھائی مکہ تو باہر جا کے پڑھائی حاجدہ دی رہی جن تلاوت سن کے پیچھے گئے پیغمبر دی بارگاہ چاہے پیغمبر آئے ساتھ تلاوت سنی صبح دی نماز پیغمبر نے سنایا مسلمان ہوگئے مسلمان ہوگئے ادا مطلب انسان تامی نبی ڈیل کردہ جن نون تامی نبی ڈیل کردہ اچھا ایک حرمی نبی دی دربار چاہے او دا بچہ کسے صحابی نے لے اندازی جنگ نہیں یعنی اپنے بچے واسطے اس دور جو کھلونے تا نہیں سن دے او پھر جانور اندر لگے زار بندیاں اب پیشا ترانے اپ جان او پیغمبر نے راستہ دو کسی مقصد کے لئے آ رہی بہت شکریہ اللہ او حرمی سامنے آ کر تھڑی ہو گئی او نبی یو دی نل کر دی رہنے او نبی نل کر دی رہنے میں دوبارہ آرز کھل کوئی گالوں نے کی صحابہ تو نہیں سمجھ ہو پھر وہ کر دی رہی او چلی لیکن پیغمبر نے فرمایا بھی ایتھے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جیسے جنگل ہرنیدہ بچہ لیندہ اپنے بچے واسد انہا کہا جی یہ تو انکر نے دس ہے حضور نے فرمایا وہ شکایت لیا کہ آئی سی دو بچے لیں اے اندھی یہ بھی ایک بچہ میرا ایتھوں کسے تو اندھی ہیں صحابی نے میرا اتھو لیندہ اندھی انہوں ذرا سمجھ دی ہو کہ آپ نے بچے چھپ کران واسد کسے بچے نہیں روائی دیں مہربانی بہت شکریہ آپ نے بچے انہوں کسا کران واسد میرا پچھلا بچہ میرا دو نہیں پھین دا بڑا پریشان ہے حضور نے فرما کاؤ نے صحابی کر گئے انہ بچہ ہدا واپس کر دیتا یہ بھی بڑی گل میں نبید کہنت جیدی کچھ شیئے ہوئے بندہ واپس کر دے بڑی بات انہیں انہوں واپس کر دیتا پیغمبر انسان دیل کر دے جن دیل کر دے جن دیل کر دے نبید انسان انہوں پڑھائی دے وہ مضمون ہوتا کیا بات مولم کیسے جن انہوں پڑھائی دے وہ مضمون ہوتا جن انہوں پڑھائی دے مضمون ہوتا یعنی انسان دی بولی بھی آن دی جن دی زبان بھی آن دی تج جان ورہ دی زبان بھی آن دی قرآن دا آئی صرف کوپ پا لے کہ ساڑھ مگر چڑھ گئے جن انہوں حدایت دے وہ آتی ہوتا ہے جن جن چمبر جاڑ آتی دے انسان نو ڈیل کرے تے میرا نبی جن نو ڈیل کرے تے میرا نبی حیوان نو ڈیل کرے تے میرا نبی باغل اسی نہیں اگر تُو آنے مولم دیکھ لے تے حضرت تری اس میرد تے بھی فیٹ میں عزی بلا فصل چھاٹ جن تُو آنے آنے انہو نبی نو عالم مان میں تن بلا فصل پڑھا اسی پاگل کوئی نہیں ایسا پوری تحقیق نڑ بیکھے نبی تو بڑا عالم کوئی نہیں تے نبی تو بعد بلا فصل صرف انہو منے جنہو رسول اکھے انا مدینہ دو نل میوان سبحان اللہ میرا پیر عالم بھی مولم بھی دوسرا نبی تاہر بھی اللہ اکبر میرے بانی نبی تاہر بھی تاہر بھی چلو نبی جنہ عالم ہے میں سمجھنا نبی تو بات علی عالم ہے اچھا نبی جنہ پاک ہے علی تو علی پاک چلو اے قرآن اے جتھو میں کھولے آئے جلدی بولو یار پاک ایتھو ایتھو جتھو پھولا جتھو پھولا اوٹھو پاک میرے حد جو قرآن محمد دی زندگی جتھو پھولے اوٹھو پاک کیا بات ہے بھائی پہلا پارا اے بھی پاک چوتھا پنیو ستو پاک اے تری کٹھے ہو جان تام ہی پاک نہیں اے ایک ایک ہو جان اور یار پہلا پارا بکھلا کرلو تو ہندھے دی پہلا پہلا دوسرا تو ہندھے تیسرا دوست دی دی چوتھا انہوں دی دی اوہ کلنا کلنا جتھے جتھے ہے نا کلنا کلنا بھی پاک ہے او کلنا پاک رہے چادر جتھے ہو جان پھر بھی پاک پھر سنو ایک قرآن ساڑے کر رہی آیا تو آڈے کر رہی ہے جتھے کل قرآن پاک ہو کنے کنٹے پاک رہی ہے جلدی بولو یا ہر ویڑے سواد آگیا تو ہاں ویڑے آگیا اے قاضی صاحب تو بڑے علاقے پنجابی ٹھئی ہر ویڑے ہر ویڑے آل ٹائم ہر ویڑے ہر وقت آل ٹائم ہر ویڑے تساک ہے میں سلام پیش کرنا اے قرآن ہر ویڑے پاک ہے تو میرا نبی ٹکا کیا خو جی قرآن ہر ویڑے پاک ہے تو میرا نبی ہر ویڑے پاک ہے جنہوں شاک میرے لو بکھے ایک قرآن تے بولن محمد نہیں بنے محمد تے بولن قرآن بنے صدق جام صدق جام یار قرآن تے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنے جی دا بولے آئے دا پاک آئے 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 صدق جام آئے 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 نبی قرآن ہر ویلے پاک ہر ویلے جنہیں بندے تا گواز آرہی تُسی بولن قرآن سکرے سکرے ہر ویلے پاک تے میرا نبی ہر ویلے پاک جنہیں بندے نو علی 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 سلام نو بلا فصل من نلدہ ساڑھ تے دکھ تے گس اے دوں اگے تقریر کوئی نہیں میں قرآن تے ہاتھ رکھ دے نا تُو وضو کر کے قرآن دے اس بس ہاتھ رکھ تے پیغمبر تو بات اور لوگ دس جنہیں ہر ویلے پاک رہے بھائی مولا تو جزا خیر آتا اور لوگ تیرے کوئنے تے توں دس میں دس نہ میرے کوئنے اسی پاگل کوئی نہیں اسا نبی تو باک اس دین دا وارس انہ نم نے جیرے پیغمبر کی طرح ہر وقت پاک ہیں پہلا نوز انداز پانچ تان پاک ساڑھ علاقے حافظہ باد چھ مول وی آیا او سا گیا سا پاڈی کیا بات ٹھیک ہوئے گا اچھا جی ٹھیک ہے جنرلیٹر چلان لگے پانچ پانچ تان پاک اے مشہور سی او سا کیا شیعہ کھوڑوں بنائے پانچ تان پاک سارا مدینہ پر ایسی پاک کا نا لہٰذا پانچ تان پاک نہیں سب تان پاک آواز سب تان پاک او وکیر سی جنرلیٹر تی کہنے سا پر مولوی آئے سب تان پاک روز سا میں رمضان روز رکھ مسجد چل گئے پچھلے ٹائم مسجد مسجد مولوی کہنے پچھلے ٹائم کیوں روز پچھلے ٹائم روز دار لڑن جو گا نہیں مولوی مسجد روز ہوگی انہوں بھی روز ہوگی تی قرآن نہیں کھول آنکھ میں مسئلہ پچھ رہے جو آنکھ بند کر پچھ تو آنکھ نہیں میں قرآن کھول کے پچھ مسجد بھی ہوگی پاک جگہ تی قرآن پاک بھی آتھ چھو پچھ مسجد مراب مولوی کھلار سارا مدینہ سارا مدینہ ساب تان پاک پانج تے پانج ہوں دینے ساب ساب ہوں دینے اور یار جگہ باہر بندے بیٹھ دینے ساب بند دین اور ساب سون والے تان اندر آنے بھی بیچی تباہ آنے بھی بیچی اوز ساب تان پاک میں کہا انہوں پچھ آخری میں کہا ان واقعی قرآن تے ہاتھ رکھ جیو وضو کر کے قرآن تے ہاتھ رکھ گیا تو میں کہا پھر اس مولوی پچھ ہوں سارا مدینہ پاک گڑیاں میں پاک ہوا میں پاک فزام میں پاک مدینہ دیا نکرہ پاک مدینہ بزار پاک سونا مدینہ مدینہ منورہ پانچتان دروازہ کھولتا سی سب تاندے دروازے سب تاندے دروازے بند کرا دیتے گیا سب تاندے دروازے بند کرا دیتے گیا اللہ باب علی ابن ابی تاندے ایک دروازہ کھولنا رہا دی وہ حیدر قرار دا دروازہ صحابہ دی مہربانی جنہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ساڑھے دروازے کنے بند کراہ نے فرمایا اللہ نے علی دا کنے کھلوائے فرمایا اللہ نے ساڑھے بند کیوں دا کھلا کیوں فرما تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی پاک نہیں ہوتے اس کے گھر سے جتنے نکلتے ہر ویڑے پاک تجدیاں تیامی ہر ویڑے پاک جڑیاں ہر ویڑے پاک رہیں دی سرنن انہوں امت نے گھڑیاں ہے جب بوئے بوئے گی روڑے ایک جملہ میرے کنے سونڈ لو تو میں میں جا سکتے صرف ایک جملہ از کر اللہ تو انہوں کربلا لے جائے کربلا جاؤ گے امام حسین مبارک مقتل دے درمیان ایک قبر ملے گی اوہ حضرت حبیب ابن مظاہر دی شکریہ زوار میری گوائی تی اے حضرت حبیب کربلا ایسا مجاہد فقیح اہل بیعت کے آگے اور اتنا عزیز سی اہل بیعت میں پہلی بری گیا تی قبر سلام ہوئے میں اپنے استاذ مکرم نے پوچھا زہرہ بیٹا نہیں بی بی پاک فرمان دینے حبیب خوش قسمت انسان جدو زہرہ دیتی خیم اگ لگی برکا مبارک نیزے اتر گیا بی بی پاک مقتل نکل اس عالم سجاد ایتھ ایتھ حجاب کہ میرے عزیز ایتھ میں بار کوئی زیادتی کرے میرے سب تو پہلا تو وہاں یاد ہونے نا یار میں تو ہنو بیکھ رہے کوئی بندہ آئے جینا مجلس سے اے بندے تو جاڑتے نہیں اگر کوئی بندہ گیرے بان تو پڑھے تو میں تُسا یاد ہونے نا یار میں پردیش اچھل ہوتاں تُسا یاد ہونے کہ تو ہڈے جو کوئی اگر میں نہ ہوتا ہوگی تو میں آگ کھان گا کہ کتھے تُرگی ہیں یار میں تیرے علاقے پریشان ہاں ایتھا مطلب پردیش سا اچھل واقعہ یاد ہونے میں جی تو بطول دی تھی حضرت سجاد میں اٹھا کے پہلا قدم جلد اٹھا میں جو بارکٹ بی بی پاک فرما دی ویر حبیب میں تیرے شہر تے نیڑے اجڑ گئی ہوں جنہ زہرہ دی لٹنی ویر اٹھے ایتو وڈی شان کیسے افتی بھی نہیں ہو سکتی میرے عزیز جنہ زہرہ دی دی ویر کہا کہ مخاتب کی تذیر حضرت سجاد دی کوفے دی گلی جو رت ود گئی بی بی پاک بے کہ سجاد بیٹا نہ روخ میں تے نو بچا کے نانے دی قبر تے لے جانے میرا سونہ کیوں رونے میری تحقیق کہ کربل دی ٹبے تو لے کے نوجوان شان دے دربار تے اللہ علیہ السلام نیا کھاتے رہے کدی ویر نو اندی سی پڑھ قرآن کدی سجاد نو اندی سی نہ رو میں تیرے نار ناجد رت وے کی تو بی بی فرمان دی سجاد بیٹا فیر رو آواز دی اممہ ہن جڑے مکان کلوں پہ گزر نیا اے چاچے حبیب دا مکان ایک کو جملہ آباد رہے وہ میرا آنسو آگیا میں تو انہوں دعا دے کے جارے جڑے مکان کلوں پہ گزرنے چاچے حبیب ابن مزاہر دا مکان اے اممہ جڑا نیزہ رکھیا نا جد میرے باپ دا سار ایس میرے تقا جڑے مکان رکھیا نا اے چاچے حبیب دا مکان بی بی فرمایا فرما دے اممہ جڑا چھاتے بچہ پہ پھر دے اے حبیب ابن مزاہر دا بیٹے زہرہ دی لٹی تی نے فرمایا سجاد بیٹا اگر ممکن ہو سکے تے ایس کہ میرے امت نو ذرا تھوڑا جی ایس مکان دے نال قریب کرے تے میرا دل کر دے میں حبیب دی بی بی نو جنو ویران پرسہ صدق جام صدق جام صدق جام کدی آئے نہ کرو کسے گاہ میں جتو حضرت سجاد نے کسے طریقے اونٹ قریب کیتا تو سا میرے لوگ اکڑے اے اونٹ نار کنارہ سی جنو بنیرا سیا نے اپنیا دیا اے بنیرا ای تھے بی بی او تھے وہ بچہ پہ پھردا تے پریشان سی کیونکہ سران اوہ دا سی کٹے سار ویخ کے بچے پریشان تے ہو جان دے وہ بچہ بڑا پریشان سی کہ انہیں بندیاں دے کٹے سار دردہ سی پہ چھاتے پہ پھرتے سی اور اگرہ جمعہ مسیفت دا مشکل تو میں چھپا بھی نہیں سکتا اس میں نیازہ داروں مخدومہ دے ہاتھ پسے اور چہرہ مبارک بی بی دا اوریاں نہیں چہرہ مبارک کوئی سی بھیگ سکتا اس واسطے مخدومہ نے پیشنے وال سارے اپنے چہرے دے اگر کر دیتے اوکھا جمعہ پڑا جتھے بی بی دے وال مبارک مقدس ہڑنا کدھ مخدومہ میری دے اوکھا خون دے کترے پیٹے گتے اینا ماریا سی لوگا پتھر آنال زہر عدی لہ سند کے جا اس بی بی نے بی بی پا کے سند آنے اوکھے سی کاسب نہ آئے اس بچے بی بی نے فرمیا میرے بیٹے میرے قریب جنہ میرے بچے نے سنیا بی بی فرمیا بیٹا تیرے مکان نار جڑا اونٹے اس اونٹے میں سوار رہا تیرے ایک بی بی نگر آئے گی جتے ہاتھ پس گردن میں او دے سامنے چھتے وار نے خون پہ اٹک دے بچے بی کیا تیرے بی بی ایک بی فیر بولو فرمیا بیٹا میرے قریبا دو تین قدم آگے آیا بی بی فرمائی دار نا میں تیری کچھ لگ نہیں مظلومی آخ یا غریب میں تیری کچھ صدقے صدقے لگ نہیں کی بلا بچہ ایک قدم آگے ہویا او کھا جو منع آج بچے دی آگے بی بی تو اسی کون لو فرمائی تُو میرا پتیجہ ہے تُو میرے پراد پتر اممہ کچھ یہ میری پرجائی ہے تیرا باپ میرا ویرے تُو میرا پتیجہ ہے تیری اممہ میری بھاو جی میری پرجائی ہے بچہ ایک چند لگ بی بی جان تُس اگر میرے کچھ لگتے ہو میرے باپ کے لگتے ہو میرے بچے آگے بی بی میں آگے تو انوکہ دی نہیں بکھ اُڑ دی کو ہان تٹک کر مار کیا زیادہ رو بی بی فرمان دی میں اگے کسے بھی نہیں سی بکھ میں لو کہ دو بکھ آج دو میرے ویران دے مار مکھ میں لو کہ دو میرے عالم دار نزیر چھڑی کونے توں میرا ناکاسے میں حبیب دا بیٹ بابا کی تھے آخری جنگل بابا کی تھے کہنے لگا بی بی جان میرا بابا ایتھ کربلا ایک جنگل او تھے چلا گیا بی بی فرمان دے کربلا دے جنگل کیوں گیا تیرا بابا کہنے لگا جنگل جو سانو خات آیا کر کے گال کی تیئے زہرہ دیا تھی یا اچھی روی گال ایس آستہ کی تیئے زہرہ دیا تھی یا اچھی روی گدوں جو تھلے مو کر کے اس بچے دی آواز آئی اسے جنگل ایس ایمام آئے بی بی فرمائے کی تیرے مرشد دانا کہنے میرے پیوت مرشد دانا بی بی نے ویر دانا اتنے اچھے طریقے سنے بی بی فرمائے دی ساڑی پیرہ سنے میرے والد میں بار کر دی اندر کھلو کے ایک جملہ میں سنے بی بی فرمائے جملہ سنے میں بار کٹ کے میرا باپ میری مان پیان دا سی کلے نہیں پینا بھی نال کربلا دے جنگل جی مام کر لے نہیں آئے ساڑھے پیر دیا دیا صدقے جا مام میرے پیر دیا 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 منا رائی صدقے پیر کر لے نہیں آئے دیا منا رائی بی بی فرمائے ان زیادہ نہ روا جی پیر پڑھ دی مام میرے سنے میری مام کہ لگی جلدی در جا کوئی مسئیبت ہے تبیر دیا لے کے نکڑے کہنے لگا میرا پیوٹ دو گیا کربلا فرمائے ہون دس مان کے تھے فرمائے مان کے کہنے لگا اممہ تھلے فرمائے تھلے جا کے اممہ نو آگ بزار دیا قیدی آئی چھے ایک قیدن اممہ دی آگ دی دی مان پتی جان دی میرے پیوٹ دی دی آگ دی اممہ آگ چھت دی آگ تی میں ادھے نالک گل کرنا چاہ میرے عزیزو نازک موڑے مسئیبت تھا ایک صرف تی آنا سننا اجی میز ہے ناجی اجی سمجھو تُو حبیب دا مکان شمر نے بی بی پاک گلہ کسے بچے نہ کر دی اجی کوئی ہم دی گل کر دا شمر نے محسوس کی کسے ہم درد دا کار لہذا شمر نے اونٹ ٹور لائے اونٹ ٹورے بچہ ٹھلے گیا مان بلان واس میں اونٹ ٹورے آنا حضرت سیدہ دا اونٹ ناجوان تیانہ سن اونٹ ٹوردہ ٹوردہ مکان دے آخری کنارے تی ٹور گیا جڑا جملہ میں پڑھ کر رویا نا کتاب چاؤ میں پڑھ مخدومہ تے متعلق لگیا بچہ تو نیچے گیا ہوا تھا جب شمر نے کافلے کو چلنے کا حکم دے دیا اور کافلہ چلنے لگا جدو اونٹ ٹوردہ نا مخدومہ رویا بی بی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی ہاں تیری گربت آکھ مخدومہ بی بی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی کہ ابھی کاسم آیا نہیں جدو مکان پہ مقدس ہی دو ہاتھ نظر آئے سیڑھی یہاں دے اتے جناب سجاد رو بی بی مہارہ روکی نظر سجاد رہے اس رو کرنے کنہ ظلم ہو او میں نہیں پڑھتا ہاں جدو پچھا چھا تھے آیا ازاد آر آیا تی ماں نہ آئی بی پی پی نے فرمایا بیٹا میرے سجاد لو مار دن رو پہ میں بڑی مشکل رو گئی تی ماں کیوں نہیں بزار چھ کہتی نے صد کہ آخر جملہ کہتی آج ایک کہتی آج انہوں یاد کر دی میرے باپ بی رہن دی میں پتی جان دی تو انہوں پر جائی آن دی آن دی ایک وار چھت تھے آکے میری گن سڑ جا او جملہ کسی کا تیل نہ کھا جائے بچے دی آواز آئی میری ام آن دی اس کہتن آخ میں پردہ دار میں کدھی مکان دی چھت دے نہیں آئی میں عبیب ابن مزار دی بی بیا میں سے آپ یہ رسول دی دو آ عبیب نے سر جو آواز آئی آئی گی پردہ نو اگلا اجڑ گئی یعنی رسول دی بی بیا بازار آگی یعنی ہے گر تھر تھر تھر